بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زد میں ہوں حفظہ آصف اس بلٹن میں ساتھ ہوں گی قرار آس بھی ہیڈ لائنز آپ نے جانی آغاز میں ہم خبر دے آپ کو سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے پنجاب حکومت کی نظر ثانی افیل منظور کر لی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا فیصلے میں مزید کہا گیا کہ آئین میں دیا گیا مذہبی ازادی کا بنیادی حق آئین قانون اور امن آمہ سے مشروط ہے فیصلہ چیپ جسٹس قاضی فائزیسہ نے تحریر کیا مزید جان لیتے ہیں نمائندہ جینن سبین شہباسی سبین فیصلے کے مندرجات سے متعلق مزید بتائیے گا سبین سے مارا رابطہ متبطہ ہو گیا اپنے رازین کو بتائیں کہ یہ اہم کیس ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے عدالت نے پنجاب حکومت کی نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے اور اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ نے تحریر کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت بفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ زیر غور آئے گا اور اس کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل صد تحت کارروائی پر بھی مشاورت کی جائے گی مقصود نشستوں پر عدالتی فیصلہ بھی زیر غور آئے گا دوست موالی کے سرمایہ کا رکو ویزا فری داخلہ دینے کی سمری پر غور کیا جائے گا ایس ای سی پی ایکس کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی سمری پیش کی جائے گی ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتی تشکیل وزارتے قانون نے ایس آر او بھی جاری کر دیا ذرا کے مطابق راوف حسن اور دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت قائم عدالتوں میں ہونے کا امکان ہے خصوصی عدالتوں کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے مشاوط کی گئی ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن ججز اور سیول ججز ایس این ویس کو ٹرائل کا اختیار دیا گیا جسٹس بابر ستار نے چھ جون کو حکومت سے عدالتوں کے عدم قیام پر جواب مانگا تھا پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ پیکا ایکٹ کے تحت ملزمان کا ٹرائل وفاقی حکومت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے حکم کی روشنی میں خصوصی عدالتی تشکیل دے دی علامے کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن ججز سیول ججز ایس این ویس کو ٹرائل کا اختیار دیا گیا وزارت قانونوں اقضاف نے ایس آر او بھی جاری کر دیا پی ٹی آئی راہنما راو فزن سمیت دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کی نئی قائم عدالتوں میں ہونے کا امکان جسٹس بابر ستار نے چھ جون دوہزار چوبیس کو وفاقی حکومت سے پیکا ایکٹ کے تحت عدالتوں کی قیام پر جواب مانگا دیگر صوبوں میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے ججز نامزد ہوں گے اسکری ٹاور حملہ کیس میں ملزمان کی زمانت کے درخواستوں پر سمات لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کی شامل تبدیش ہونے کے لیے آخری محلت دے دی ریمارکس دیے جس نے بھی پیشی سے سسناکی درخواست دی خارج کر دی جائے گے جن ملزمان نے بیان حلفی دیا ان کے ابھی زمانت خارج کر دوں گا آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر ثبوت موجود ہے کل مکمل وڈیو دیکھی ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے وقالہ کی مقدمہ دوسری عدالت میں منتقل کرنے اور دلائل کے لیے محلت کی صدا عدالت نے رمارکس دیے کہ ڈیڑھ سال سے یہی چل رہا ہے کتنی بار دلائل کا موقع دیا گیا وقالہ بحث کرے ورنہ میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا بس بہت ہو گیا کتنی تاریخیں دی جا سکتی ہیں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ عمر ایوب، فرط عباس، گول احمد سمیت دیگر حانما شامل تفتیش نہیں ہوئے عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا اگر شامل تفتیش نہ ہوئے تو فیصلہ کر دیں گے آئندہ سماعت پر فیصلہ ہوگا ابھی آقا بتائیں کہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکیٹری ورائے جنوبی اور واسٹ ایشیا ڈانل لوکا کہنا ہے کہ پاکستان میں جھموریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز ہے امریکی وانے نومائندگان کی کمیٹی میں پیشی کے موقع پر ڈانل لوکا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی طرف سے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر پاکستان کے لئے امداد کی درخواست کی گئی ہے یہ رقم پاکستان کو دہشت گڑی کے خلاف جنگ اقتصادی صلاحات اور قرض میں مدد کے لئے دی جائے گی امدادی رقم سے پاکستان کو اپنی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خاتین اور اخلیتی گروہوں کی صورتحال پر تشویش ہے افغان شہروں کے حقوق احترام تک طالبان حکومت سے تعلقات معمول پر نہیں آسکتے دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے بارش کراچی میں علیہ الصبح شہر کے مختلف مقامات پر بوندہ باندی ہوئی بہدر آباد کارساس تارک رود دھورہ راجی اور اطراف محل کی بارش شام میں شہر قائد حیدر آباد مٹھی اور دیگر نواحی علاقوں میں کہیں تیز بارش اور کہیں بوندہ بانی کا امکان اسی طرح لاہور، بہاولنگر، ویہاڑی، پتوں کی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل بڑسے نشبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا لاہور میں آسمان پر بادلوں کا بسیرہ درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی محکمہ موسمیات کی مطابق شہر میں آئندہ چوبیس گھنٹوں تک وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے کراچی میں سمندری ہوائیں بہال پنجاب میں بادلوں نے پھر صرف رنگ جمع دیا کراچی میں بہادر آباد کا اساس اسٹیڈیم روڈ سمیت بعض مقامات پر حلقی بارش ہوئی گرمی اور حبس کا زور توڑ گیا شہر شہر قائد، حیدر آباد، مٹھی، تھٹھا اور نواحی علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں حلقی بندہ باندی قائم تھا لاہور کے بعض علاقوں میں صبح سے ہونے والی رنجن کے بعد حبس میں اضافہ تاہم ساہیوال، اوکارہ، ویہاری، بہاولنگر اور گردو نواح میں بادل پھر کربر سے شہر میں علاقے زیرہ آبا گئے جڑا والا میں گرد چمک کے ساتھ موسیٰ دھات بارش سے جرگ تھل ایک ہو گیا سبب وقتوں کو گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں بادلوں کے بسے رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید تیز بارش ہو کی پیش ہوئی ایڈی ایم میں نے ارپرن فلڈنگ سے خبردار کیا ہے کراچی کے موسم کے بات کرتے ہیں کراچی میں موسم آج بھی ابرالود متعدد علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں دن بھر وقفے وقفے سے جبکہ زیرین سندھ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آتف علی سے کراچی کا موسم آبرالود ہے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ کلومیٹر فری گھنٹہ کی رفتار سے ہوای چل رہی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر کا موجودہ درجہ ہرارہ جو ہے اس وقت تیس سینٹی گریٹ جو ہے ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ زیادہ پیتیس سینٹی گریٹ تک آج جا سکتا ہے شہر کا درجہ ہرارہ جو ہے اور ساتھ ہی دن گزرنے کے ساتھ جو ہے سمندری ہواوں کی رفتار میں اضافہ بھی بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں چلنے والی ہواوں میں نمی کا تناسب 76 فیصد ہے ساتھی جو ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بندہ باندی کا سلسلہ آج شہر کے مختلف علاقوں میں وقتن وقتن جاری رہے گا موسم خوشگوار رہے گا پہار کا سلسلہ بھی پڑھتا رہے گا لیکن آج بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بھی درجہ ہرارت اگر جاتا ہے تو پیتسی سینٹی گریٹ تک جائے گا اس کے ساتھ ساتھی محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم اندرور سینٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اندرور سینٹ کے علاقے مٹی ہے عمر کوٹے اسلام کوٹے بدین ہے تھٹا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ گرج چمک کے ساتھ آج بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانگی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی شہر کے اندر آج تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن بندہ باندھی کا اور ہلکی فوار کا سلسلہ جو شہر کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا لاہور میں سورج اور بادنوں کی آنکھ مچولی جاری ہے سبح صویرے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بندہ باندھی کے ابا حفظ میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطاوق شہر میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری رہے گا موسم کی تازہ ترین صورتحال جامتے ہیں پیاس ملک سے جی پیاس اگاہ کیجئے گا اجبی کل شہر میں سورج اور بادنوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری جاری ہے سبح صویرے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ہلکی بھلکی بندہ باندھی کے بعد حفظ کی شدت بھی بڑھ گئی ہے اس وقت شہر کا درجہ حرارت 29 سینٹی گریٹ کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بادنوں اور ہلکی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور پسیس جولائی تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے بارش کے سچرے کی وجہ سے شہر کے نشبی علاقوں میں پانی کی بروقت نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے واسا اور الڈبلیو ایم سی کے عملے کو بھی متحرک رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں تیز بارش کا بھی امکان ہے جی بریک کے بعد آپ کو بتائیں سابقی کے فاقی وزیر فواد چوہدری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو لوگ باہر بیٹھ کر فوج اور عوام کو لڑوانا چاہتے ہیں ان سے سب دور رہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف تاریخ کی غلط سائٹ پر ہیں جو ان کے ساتھ دے گا وہ تاریخ سے نظر نہیں ملا سکے گا نادارتوں کے فیصلے مانے جا رہے ہیں اور نہ ہی عوامی میڈیٹ کو مانا جا رہا ہے چابینہ کی میٹنگ میں جو تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے نواز شریف اور عاصف زرداری آج تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں وہ خواہشات پر اب مبنی یہ فیصلے تو کر رہے ہیں لیکن پپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہر رکن کو جو اس وقت زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو مستقبل میں اپنی نظریں نہیں ملا سکے گا سیاست میں عدالتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو آپ مان رہے ہیں نہ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ مانا جا رہا ہے پاکستان میں ایک انارکی کی فضاء کر دی گئی ہے یہ ڈیجیٹل دہشتگردی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی یہ پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے موسیقی